دوستو اگر آپ بھی بھارتی ٹیم کو ایک خطرناک ٹیم مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اب مہج کچھ گھنٹوں کے بعد ہی بھارت کی نیوزی لینڈ کے خلاف زبردست ٹی ٹونٹی سنکھلاش شروع ہونے والی ہے جس میں بھارتی ٹیم کے خلاری تابرتو اور انداز میں کھیل کا پردرشن کرنے کے لیے بڑے بے سبری سے انتظار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لئے ٹیم جیسے ہی پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلنے کے لیے جائپور پہنچی تو انہوں نے ٹیم کے ہیڈ کوچ راہل درویڈ کے ساتھ مل کر کچھ ایسا کر دیا جسے دیکھ کر تو پورے نیوزی لینڈ کے خیمے کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تو چلیے دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا بھارتی ٹیم نے جائپور پہنچتے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے نیوزی لینڈ اور بھارت میں سے کون خطرناک ٹیم ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اب ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سماپت ہو چکا ہے لیکن بھارتی ٹیم کے لیے یہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ تو 31 اکٹوبر کو ہی سماپت ہو گیا تھا جب نیوزی لینڈ کی ٹیم نے زبردست کھیل کا پردرشن کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو ایک شرمناکھار کا سواہ چکھایا تھا جس کے بعد بھارتی ٹیم جو اس سال ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جیتنے کی پربل دعویدار مانی جا رہی تھی ان کا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا خطاب جیتنے کا سپنا ادھورہ رہ گیا اور بھارتی ٹیم کا یہ سپنا ایک بار پھر چکنا چور کرتی ہوئی نظر آئی نیوزی لینڈ کی ٹیم جو کہ ہمیشہ بھارتی ٹیم کے لیے آئیس ایسی ٹونٹی میں کافی زیادہ دکتیں کھڑی کری ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوا کہ اب پاکستان کے بعد بھارت کی سب سے بڑی دشمن ٹیم نیوزی لینڈ ہو چکی ہے کیونکہ نیوزی لینڈ نے ہی بھارتی ٹیم کو کئی بار خطاب جیتنے سے روکا ہے اور ان کے اس سپنے کو توڑنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے چاہے بات کیجئے 2019 کے ورلڈ کپ کی جس میں نیوزی لینڈ نے زبردست کھیل کا پردرشن کر کے بھارتی ٹیم کو گھٹنوں پر لا دیا تھا یا پھر 2020 کے جون میں کھیلے گئے ورلڈ کپ ٹیسٹ چیمپینشپ کی جس میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے بے حدی بیترین پردرشن کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کا ٹیسٹ کا بادشاہ بننے کا سپنا توڑ دیا وہیں اس کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 2021 میں کھیلے گئے 2020 ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کے خطاب جیتنے کی امیدوں کو پوری طریقے سے توڑ کے رکھ دیا اس لیے اب بھارتی ٹیم کے سب سے بڑی دشمن ٹیم نیوزی لینڈ بن چکی ہے جس نے پچھلے کئی سمجھ میں بھارتی ٹیم کو کافی زیادہ پریشانیوں میں ڈالا ہے اس لیے دوستوں اب بھارتی ٹیم نیوزی لینڈ کی ٹیم سے بدلہ لینے کے لیے پوری طریقے سے تیار نظر آ رہی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کے پاس ایک اچھا موقع ہوگا نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پیروں تلے روند کر یہ ثابت کرنے کا کہ بھارتی ٹیم نیوزی لینڈ سے کئی گناہ بہترین ٹیم ہے اور دوستوں بھارتی ٹیم کو یہ بدلہ پورا کرنے کا موقع ملے گا 17 نومبر سے جب ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں تین ٹی ٹی مقابلوں کی زبردست سریج کھیلی جانی ہے دوستوں بتا دیں پہلا ٹی ٹی مقابلہ جائپور کے سوائی مانسنگ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا وہیں دوسرا ٹی ٹی مقابلہ 19 نومبر کو راچی کے میدان پر کھیلا جائے گا اور آخری ٹی ٹی مقابلہ 21 نومبر کو گول گاتا کے ایڈن گارڈن کے اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا دوستوں بتا دیں پہلا ٹی ٹونٹی مقابلہ کھیلنے کے لیے بھارتی ٹیم جائپور پہنچ چکی ہے اور بھارتی ٹیم میں جائپور پہنچتے ہی زبردست ابھیاز شروع کر دیا ہے دوستوں بھارتی ٹیم میں سرنکلا کھیلنے کے لیے پوری طریقے سے تیار نظر آ رہی ہے کیونکہ بھارتی ٹیم نے ابھیاز کے دوران اتنا زبردست کھیل کا پردرشن کر کے دکھایا جسے دیکھ کر تو ظاہر طور پر پورے کے پورے نیوزی لینڈ کی ٹیم کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہوگی کیونکہ ابھی حالی میں نیوزی لینڈ کی ٹیم ورلڈ کپ کے فائنل کے بعد کافی زیادہ آلوچناوں کا سامنا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس لیے اب ان کے لیے بھارتی ٹیم کو ہرانا کافی زیادہ مشکل ثابت ہو سکے گا لیکن دوستوں آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا روہد شرما کے نیتر تمہیں بھارتی ٹیم نیوزی لینڈ کو ہرانے میں کامیاب رہ سکتی ہے یا نہیں ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی خبروں کے لیے سابسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو